ناظرین آداب پیش ہے آج کی خاص خبر میں ہوں عبدالحیق خان اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ ایران پر کسی بھی حملے کی حمایت نہیں کرے گا اسی دوران اسرائیل نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ وہ اس حملے کا بدلہ ضرور لے گا لیکن اس سلطلے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری جنرل انتونیو گویتریس نے جنگ بند کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دنیا مشرق وستہ میں ایک اور جنگ کو برداشت نہیں کر سکتی امریکی میڈیا نے وائٹ ہاؤس کے حکام کے حوالے سے بتایا کہ صدر جو بائیڈن نے ہفتے کی رات اسرائیلی وزیراعظم بینجا بن نتنی یاہو کو فون پر بتایا کہ امریکہ نہ تو ایران کے خلاف اسرائیلی انتقامی کا روائی میں حصہ لے گا اور نہ ہی اس کی حمایت کرے گا ایران اسرائیل کے بیچ ترازے پر ہندوستان نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے دونوں ملکوں کی دشمنی سے خطے کے عمد کو خطرہ ہے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم تناؤ کو فوری طور پر کم کرنے تحمل سے کام لینے اور تشدس سے پرہیز کیے جانے اور مسائل کو سفارتی ذرائع سے حل کیے جانے پر زور دیتے ہیں اسرائیل میں بیس ہزار سے زائد ہندوستانی مقیم ہیں اسرائیلی حکومت نے ان کی حفاظت کا یقین دلایا ہے موسیقی